کہ اللہ خیص اپنی لیلہ سے اتنی محبت کرتا تھا اتنی محبت کرتا تھا کہ لیلہ مر گئی تو خیص مجنو میں ٹھیکی حضور کو سوم کرتا چاند لیا تھا کہ یہ میری لیلہ کی قبر ہے یہ میری لیلہ کی قبر ہے ارے اکبر الدین و ایسی بھی کوئی مجنو سے کم نہیں کوئی مجنو سے کم نہیں جو اپنے محسینوں سے محسینوں سے اتنی محبت کرتا ہے اتنی محبت کرتا ہے خدا کی قسم اگر خیص اندہ کو کھا تو خیص شرمان داکھا اتنی محبت کرتا ہے میری جان خوربان میرا مال خوربان میری کی سمیتی چنوی خوربان میری آبانات خوربان میری عزان اس جنرالی بھٹے کے میرے بھائیوں کے لیے ہی عزان کے محبت کرتا ہے کیونکہ آپ کا احسان ہے میری عزان پر وہ احسان بیر برس پہلے بھی آپ نے کیا تھا کہ پچیز برس کے نوجوان کو ان ملے بنایا ارے وہ احسان کا بودھ ہی تھا تو پھر ایک اور احسان کیا جب کشمنوں نے گولی اماری چاخروں سے حملہ کیا تو کیسے بھول جاؤں اس احسان کو جو لوگ گھروں میں بیٹھ کر دعا کرتے رہے کیسے بھول جاؤں اس احسان کو جو میرے بھائی کعبے کا پواہ کرتے کرتے دعا کر رہے تھے کیسے بھول جاؤں اس احسان کو جو بارگاہ نبوت مدینے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں کمری وعدے کے پاس سب سے گندر والے کے پاس مانوزہ دے کر کھڑے تھے کیسے بھول جاؤں کیسے بھول جاؤں میرے گھروں میں میری ماں اور پہلوں نے روزہ رہا کیسے بھول جاؤں اس احسان کو کیسے بھول جاؤں ان نوجوانوں کے دعاوں کو چلچلہ کی گھوم میں کھڑے تھے ارے آپ کی دعائیں بھی آپ کی دعاؤں کا احسان تھا کہ اکبر اکدین اویسی زندہ ہے اکبر اکدین اویسی کی ماں اپنے نوجوان بیگے کی میریت کو دیکھنے سے بڑی ہے آپ کا احسان ہے آپ کا احسان ہے کہ اکبر اکدین اویسی کی اکدین اویسی کا بھائی اپنے کھانے پر اکدین اویسی کے میت اور جنازے کا بوجھ کیسے بھول جاؤں ارے آج دنیا سوال کرتی ہے مجھ سے بولتی ہے کیا اکبر اکدین اویسی تمہارے اتنے سکول کیوں ہے ارے یہ اتنے سکول بھی کم ہے اس احسان کے بدلے کم ہے میری زندگی میں اب کوئی مقصد نہیں کوئی خواہش نہیں کوئی حسرت نہیں نہ نام کی خواہش نہ دولت کی خواہش نہ استنار کی خواہش نہ اچھا پہنے کی خواہش نہ چورنے کی خواہش نہ چھی غاوڑی میں پھرنے کی خواہش میری کوئی خواہش نہیں ہے میرے بھائی میری زندگی کی اگر کوئی خواہش ہے تو یہی ہے کہ جب تک خیال ہے جب تک سانس ہے اللہ جو بھی دے گا میں اس خون کو دیتا رہوں دیتا رہوں آخری لمحے تک دیتا رہوں موت کے دروازے تک موت کے دروازے تک جا کر لات کر آہو مجھے معلوم زندگی اور موت کیا ہے مجھے معلوم دنیا اور آخرت کیا ہے موت کے دروازے تک گیا تھا ارے مجھے معلوم بے شک ایک سال مستر پہ تھا تڑپتا رہتا تھا آدمی تڑپتا ہوں کروٹ نہیں لے سکتا بیٹھ کے نماز نہیں پڑ سکتا کھانا نہیں کھا سکتا لیکن پھر بھی میری سانس چل رہی ہے تو نہیں معلوم کہ وہ کیا کام ہے جو اللہ مجھ سے لینا چاہتا ہے بس وہی سوچتا ہوں کہ آج کا دن نکلا اگر آج کوئی فریادی آتا ہے فریاد لے کر تو سمجھتا ہوں کہ شاید اس فریادی کے لیے زندہ ہوں اگر آج آپ کے دل سے نہ کھڑا ہوں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید یہ دل سے مخاطب کرنے کا کام ہا جو اللہ لینا چاہتا تھا شاید یہ سکول بنانے کا کام اللہ لینا چاہتا تھا شاید یہ مدر سے بنانے کا کام اللہ لینا چاہتا تھا نہیں معلوم شاید اگر آج کوئی برای پاکانے والا نایم علو نایم علو نایم علو